جب جہنم کا دروگہ ہوگا جہنم کے اندر بروہ در بروہ لوگوں کو دار رہا ہوگا تو یہ سوال کری رہا ہے کہ تمہیں کوئی دنانے والا عرصہ قرآن کے اندر جہاں بھی جہنم کا تذکرہ ہوا جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہوا اللہ کا مقصد یہ کہ میرا بندہ جہنم کی آب سے بچا لے اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آب سے بچا لے خشر کا ملان ہونا میرے بھائی خشر کے ملان کی اندر جس کو دائیں ہاتھ میں آمال ناما مل گیا وہی کونی آب ہے یہ دنیا کے شبار یہ دنیا کے کمال یہ دنیا کے جمال یہ دنیا کی جولتیں یہ دنیا کی عصتیں شہرتیں لذتیں ساری تاریخ بھری رہ جائیں گی جس نے آخرت کی کامیابی حاصلات جس نے آخرت کی تاریخ نہ کی جس نے جنمے کے جنمے سن لیے تقریروں میں تقریریں سن لیے لیکن اپنا ظاہر ہارا باطن مل گا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن آسمان کامے کی طرح پیغر جائے گا اور پہاڑ رنگین این کی طرح پھل رہے ہوں وَلَا يَسْحَدْتَوْا ہمیم وَنَا همیم وَنْا يُبَسْتَوْنَا کہ حشر کرنیدان کے اندر چارز لوگ بٹھے ہوں دوستوں ہوں گے عزیز ہوں گے رشتہ دار ہوں گے لیکن جورت نہیں ہوگی کسی کو کوئی سوال کرسکے یا کچھ پوچھ سکتے یبسر ہونا ہونا حالانکہ وہ ایک مجرم کو دیکھ نہیں ہوگی اور وہاں پر جو مجرم ہوگا جو اس دنیا کی اندر جس نے افتاد کی زندگی بسر کرتی ہوگی وہ کہے گا یمدل مجرم اللہ یفتادی من عذاب یوم این دندگی و شاہدت ہی باقی و فزیلت ہی لگی توقی و من بالارد جمیر سبح یرفی وہ مجرم جس نے اس زندگی کے اندر قرآن تو کئی آگے سنوئے نبی کے کئی ورمان سنوئی ہے لیکن اپنے اوپر انپلی میں لگیا اپنا ظاہر اس کا آدمی رضا اپنا باطن اس کا آدمی رضا وہاں وہ اللہ سے رہ جاتے ہیں یا رب بلہ ربی یہ میرا بیٹا یہ میری بیٹی یہ میرا بھائی یہ میرا دوست یہ میرا پورا کمپا کبیلہ جہنم کی آگ میں چھوئے میں مجھے بچائے میرے بھائی یہ وقت ہے یہ مہدد ہے کل لیا وہاں پھر یہ حرم دکھا ہوگا انہا لزا نزا تلشوہ کہ وہ جو خال کو دھیرنے والی آگ ہے وہ جو جہنم ہے جس کی چنگاری دنیا کی چنگاری ہے بہت بڑی ہے نہر کے برابر ہے اس کا تھام جا ہے خال کو دھیرنے والی ہے نافرمانوں کو جلانے والی ہے نافرمانوں کو پرکار رہی ہے کہ جہنم ہے کہ ان کو پکارتی ہے جنہوں نے اللہ کے احکامات سے مو بورا اللہ کے احکامات کی پروانہ کی کئی خود پر سوئے قرآن کی کئی آج پر سوئے پروانہ کی وہ آج وہ کل وہ پل پل ہر پل یہی سوچے رہے میں آج نہیں نہ کرنے ملکرونہ پل نہیں پرسوہ ملکرونہ بہت اللہ ساتھ دیکھ رہا تَدْ اُمَنْ عَدْبَرَ وَتَوَلَّا وَجَمَعَ فَعُوَا یہ جہنم سے پکار رہی ہے جو اس دنیا کی اندر صرف اِفْوَجَنْ اَلْزْ آئِنْ بَائِجَائِ کر رہا ہے جمعے کے دو پر سنیا ہے لیکن اپنا ظاہر باطن تبدیل نہیں کر رہا وہ جہنم پکار رہی ہے ایک لوگوں کو بھی جو اپنا مال جو اپنا مال کا جوریوں میں پر کر رکھتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں یہ جہنم پکار رہی ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجَرُونَ عَنِ عبادتی بے شک جن لوگوں نے میری عبادت سے کفر کیا مو بوڑا خینی اللہ صلاح خینی اللہ صلاح کی صدا کرنی لیکن اس نے دنیا کو ترجیلی اس نے اپنے کاروبار کو ترجیلی اس نے اپنی تجارت کو ترجیلی اس نے اپنے دوست کو ترجیلی اس نے دنیا کی شہوت کو ترجیلی اس نے اللہ کو رب و تعدیلی اس کی صدا کی اس کی جو احزان کی خیل السلا خیل اللہ کی طرح لکھی میرے بھائی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجَرُونَ عَنِ عبادتی سیاد اُفْلُونَ جہنم داخلی جن لوگوں نے میری عبادت نہ کی قبل کر کے میری عبادت سے مو بڑا انگریہ ہم داہر کریں گے انہیں جہنم میں خوار کر کے خوار کر کے میرا بھائی یہ قرآن ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ اپنے دیل کے اوپر سر پڑا تدبر کی تدبر کی عمل سے زندگی بنتی ہے جننی جہنمی یہ خاکی اپنی سی طرف نہ نوری ہے نہ نغاری ہے مدیدی ہے خوار کریں گے نشہ نگید جہنمی ممر زندگی اپنے دیل کے لیے سرگانی جب مرشان جہنمی